اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تادہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کیلئے جا رہا ہوں کل سے آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ چاہے سوچل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا ہو ہر جگہ یمن کا ذکر چل رہا ہے یمن کے ہوتی لوگوں نے ہوتی لڑاکوں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کے بعد ساری دنیا کی نظر ایک دم سے یمن کی طرف چلی گئی ہے بے شک دوستو یمن نے ایسا کام کیا ہے کہ ساری دنیا کی نظر اس کی طرف جانا بھی چاہیے تھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی دو گھنٹے پہلے جس سمیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں فرانس کے ایک کارگو شپ کو ایک پانی والے جہاز کو مار گرایا ہے یمن نے ریڈ سی کے اندر لال ساگر کے اندر اس سمیں امریکہ کی سینا لال ساگر کے اندر یمن پہ حملہ کرنے کے لیے تینا تھے ایران کی سینا اس کو جواب دینے کے لیے تینا تھے سعودی عرب اپنی ملیٹری کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے یمن کے اوپر حملہ کرنے کا اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشن میں سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر لگاتار فرانس کے جو کارگو شپ تھا فرانس کا اس کو اوپر حملہ کیا ڈرون سے حملہ کیا ہے نہ تو امریکہ سے ڈرہا نہ اسرائیل سے ڈرہا نہ سعودی عرب یہ عربی دیشوں نے بہت ساری باؤنڈیشن لگائیں کسی سے نہیں ڈرہا سب کی آنکھوں کے سامنے لگاتار اس کارگو شپ کے اوپر آج حملہ کیا اور یہ دکھایا کہ ہم کرو یا مرو والی استیتی میں وشواس رکھتے ہیں ساری دنیا کے دیش بھی اگر ایک طرف ہو جائیں گے تو لگاتار اسرائیل کو نقصان پہنچاتے رہیں گے جب تک غازہ میں نرسانگار بند نہیں کرے گا دوستو کل سے لے کر اب تک یمن کے بارے میں بہت ساری خبریں وائرل ہو چکی ہیں کچھ ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یمن کو کتنے درانے کی کوشش کی دھمکانے کی کوشش کی کہ لال ساگر کے اندر اسرائیل پہنچنے والا جو سازو سامان ہے اس کو یمن نہیں روکے لیکن کسی کی بات نہیں سنی اب میں آپ کو یہاں پر کچھ خبر تفصیل سے بتانے والا ہوں باریکی سے اگلے دو سے چار منٹ تک آپ لوگ سبر سے کام لینا کیونکہ ابھی جو میں خبر دکھانے والا ہوں اس میں دو چار باتیں کل کی پرانی بھی ہوں گی اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ جو ٹوٹی ہوئی کڑیاں ہیں ان کو جوڑ کر ایک پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھا سکوں کہ آج یمن نے کیا کیا ہے اور امریکہ یمن کے اوپر حملہ کیوں کرنے والا ہے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک پرستاؤ رکھا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ غازہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں عام لوگ مارے جا چکے ہیں اور ایسا اتحاز میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے فلسطین میں لہٰذا دنیا کے تیرہ دیش ایک طرف جا کر کے کھڑے ہو گئے تھے کہ غازہ کے اندر سیز فائر کرو جنگ بندی کرو اس جنگ کو روکو امریکہ اکیلا ایسا دیش تھا جس نے ویٹو کر دیا مطلب اس سے سہمتی اپنی نئی جتائی اس نے کہا نئی صاحب ہم یہ غازہ کے اندر جنگ رکنے نہیں دیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ غازہ کے اندر سیز فائر کیا جائے جنگ رکے اس کے ترند بعد یمن کے ہوتی لوگوں کی طرف سے بیان آتا ہے ہوتی لڑا کے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایسا کر رہا ہے جنگ کو نہیں رکنے دے رہا ہے اور دنیا چوڑیاں پہن کر بیٹھی ہے تو ہم تو چوڑیاں نہیں پہنیں گے ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب تک تو ہم صرف اسرائیل والے جہازوں کو مار رہے تھے ان کو پر حملہ کر رہے تھے لال ساگر کے اندر لیکن اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک دیش کے جہاز کو ماریں گے گرائیں گے اور کسی کے اندر ہمت ہے تو اسرائیل کو سادو سامان پہنچا کے دکھا ہے ہم مار کے دکھائیں گے یمن کے لوگوں نے جب اس بات کا اعلان کیا تو اسرائیل کے جو پردان منطری ہیں بنجامین نتین یاہو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں کہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا جب یمن نے یہ کہا کہ ہم یہ حملہ کریں گے کسی بھی دیش کا جہاز ہو تو امریکہ نے فوری طور پر ایک ملیٹری ایکسرسائز کی دنیا میں پہلے خبریں چلوائیں کہ ہم لوگ یمن پہ حملہ کریں گے سعودی سے بات چل رہی ہے اور ہماری ور ایکسرسائز چل رہی ہے اب میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں اس سمیں جب آپ اپنی سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو حالاکہ کل کا ہے کل میں دکھا چکا ہوں لیکن اس کو دکھانے کے پیچھے کڑیوں کو جوڑنا ہے بکھری ہوئی تو امریکہ نے یہ تمام جنگی جہازوں کی ایک بڑی لائن لگا کر کے دکھائی اس کی ویڈیو بنائی کے دیکھو یمن کے ہوتی لوگوں کے اوپر کسی بھی سمیں امریکہ حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے جنگی سازو سامان دکھایا یہ بڑے بڑے اپنے فائٹر جیٹ دکھائی یمن کے لوگوں کو لیکن یمن کے لوگ پھر بھی نہیں مانے لیکن ایران کو اس کا اندازہ تھا اب جیسے ہی امریکہ نے کل یہ ویڈیو ریلیس کرا جہازوں والا جتنی جنگی جہاز تھے ایران نے ترنت ہی آج یہ والا ویڈیو ریلیس کر دیا اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایران نے یہ اپنا سارا ویڈیو جنگی سازو سامان دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جو میزائل ہیں وہ امریکہ کے اور تمام ان دیشوں کے جہازوں کو مارنے میں سکشم ہیں جو وائیو یان میں ہیں جو دیش اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم ہی سب سے پاورپل ہیں دنیا میں ہمارا تو توڑ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ان میزائلوں کی ویڈیو کلیپ دکھاتے ہوئے ایران کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یمن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران کی یہ تمام سازو سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں میزائلیں دیکھ رہے ہیں ان سے نبٹنا ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی یہ میزائل جو ہیں لونگ رینج میزائل ہیں جو لمبی دوری والے ویمانوں کو بھی آسمان میں نسٹ کر سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنا اور بہت سارا سازو سامان دکھایا اور کہا کہ اگر امریکہ نے یہ غلطی کی تو ایران سے سیدھے طور پر امریکہ کو نبٹنا ہوگا تو دوستو یہاں پر امریکہ نے جو اپنے تمام ائر اسٹرائک والے ویمان دکھائے تھے اور جنگی سازو سامان دکھایا تھا اس کو تو مو توڑ جواب مل گیا ایران کی طرف سے ایران نے جو لونج کیے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایران جنگ میں اترا تو میڈی لیسٹ کے اندر یہ جنگ بہت بڑی فیل جائے گی جس کے بعد اس کو روکنا ناممکن جیسا ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایران نے اپنا تمام زخیرہ دکھایا تو نیتین یاہو کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور نیتین یاہو نے کیا کہا اس کے بعد آج اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج نیتین یاہو نے کیا کہا نیتین یاہو نے کہا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران اوبزرون نے اس کو پوسٹ کرتے ہوئے دکھایا ہے نیتین یاہو نے کہا ہے کہ ہم نے جو بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ اگر کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ یمن کے ہوتیز کو نہیں روکتے ہیں ہوتی لڑاکوں کو نہیں روکتے ہیں تو پھر ازرائیل ان کے اوپر حملہ کرے گا اور ازرائیل اگر حملہ کرے گا تو وہ پھر ملٹری والا ایکشن لے گا اور اسی کے ساتھ اسی ٹوئٹ کے اندر ایران اوبزرون نے دکھایا ہے کہ یمن کے پاس ایک سولٹ ریزن ہے اس جنگ کو پورے میڈی لیسٹ کے اندر پھیلا سکتا ہے یمن اگر یمن چاہے تو ازرائیل بہت بڑی پریشانی میں آ سکتا ہے کیونکہ اگر یمن نے حملہ کیا ایران نے اس کا ساتھ دیا تو پھر ازرائیل کو کوئی نہیں بچا سکتا امریکہ بھلی طاقت پر دیش ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے برابر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عامنے سامنے والے دیش بھی اسی دنیا کے اندر موجود ہیں چائنا رشیا اترکوریا ایران یہ ایک ایسے دیشیں جو سیدھے طور پر امریکہ سے ٹکرانے کی طاقت رکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر اتنا جگرہ نہیں ہے کہ اتنے سارے دیشوں سے ایک ساتھ ٹکرا جائے تو امریکہ کہیں نہ کہیں یہ بلافنگ کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں بے بخوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور یمن کو ڈرانے کی بھی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسرائیل کے اندر تمام جنگی ساد و سامان سمندر کے راستے وہاں پہ پہنچ سکے اور اسرائیل غازہ کے اندر اس جنگ کو کنٹینیو رکھ سکے اسی خبر کی پوشٹی کرتے ہوئے گلو بائی کر کے نیوز ایجنسی ابھی میں نے آپ کو ایران افزارور کا ٹوئٹ دکھایا اب میں آپ کو گلو بائی کا دکھا رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھئے کہ یہاں پر اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے اس میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے امریکہ سے کہ یمن کو روکو یمن ہمارے اندر کچھ بھی سادو سامان نہیں آنے دے رہا ہے ہماری ساگ داؤ پر لگی ہوئی ہے اگر امریکہ یمن کے ہوتی لڑاکوں کو نہیں روک سکتا تو پھر اسرائیل حملہ کرے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیا ہی حملہ کرے گا اسرائیل سے اکیلا حماس نہیں سمل رہا ہے تو جو گھر کے آنگن میں ہے بلکل حماس اس کو تو کنٹرول کیا نہیں جا رہا اس کو تو پکڑا نہیں جا رہا یمن کے ہوتی لوگوں کے اوپر یہ کیا حملہ کریں گے اسرائیل کے لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساتھ اکتوبر سے لے کر اب تک لگتار حماس نے اسرائیل کی سینہ کو نا کو چنوں چبا دیئے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے تو دوستو آپ لوگ حساب لگا سکتے ہیں کہ یمن کو دھرانے کے لیے یمن کو دھمکانے کے لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے صرف امریکہ سے نہیں اسرائیل اتنا گھبرا گیا ہے کہ جرمنی سے بھی گوہار لگائی ہے جرمنی سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو روکو بھئیہ اگر اس کو نہیں روکو گے تو پھر ہم حملہ کر دیں گے لیکن یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جرمنی کوئی تو روکے یمن کسی سے رکنے والا ہے نہیں کیونکہ اسرائیل کی تو بس کی بات ہی نہیں کہ یمن کو روک لیں تو دوستو ہمیں آپ کو وہ فٹیج دکھاتا ہوں وہ خبر دکھاتا ہوں جب ابھی دو گھنٹے پہلے تقریبا یمن کی طرف سے فرانس کے کارگو شپ پر حملہ کیا گیا ہے اسے دھوست کیا گیا اس سمیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گلو بھائی میڈیا ہاؤس نے اس کو دکھایا ہے بریکنگ کر کے انہوں نے یہاں پر خبر لکھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یمن کے ہوتی کی طرف سے دو ڈرون لونچ کیے گئے جنہوں نے ٹارگیٹ کیا فرانس کے کارگو شپ کو جہاز کو لگاتار حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے امریکہ ریٹ سی کے اندر موجود ہے ریٹ سی کی سرد سے تھوڑی سی دوری پر جہاں پر ایران نے اس کو کہا ہے رکنے کے لئے وہاں سے پورا جنگی سازو سامان لگائے ہوئے بیٹھا تھا تو ہوتی اس کو دھمکانے کے لئے لگاتار یہ کہا جا رہا تھا امریکی سینما کھڑی تھی اور فرانس کا جنگی کارگو شپ وہاں سے گزر رہا تھا یمن کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر حملہ کیا تو امریکہ حملہ کر دے گا فوری طور پر تمہارے پر حملہ ہو جائے گا لیکن کسی سے نہیں ڈرہا کسی کے سامنے نہیں جھکا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائے یمن کے لوگوں نے یمن کے لوگوں کا وہ سین نہیں ہے کہ بھاشر میں کچھ کہیں اور زمین پر ایکشن کچھ دوسرا دیکھنے کو ملے جیسے کہ یہ عربی دیش کر رہے ہیں یمن کا جو کہنا ہوتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے اس نے کہا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کا سچے دل سے ساتھ دیں گے تو دیں گے انجام کچھ بھی ہو چاہیں غازی ہوں یا شہید ہوں جو اللہ کی مرضی لیکن غازہ کے لیے پورے دل و جان سے لڑیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں غدار کی ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں غدار کی خبر دکھانا چاہتا ہوں اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گلو بائی کر کے میڈیا ہوں سے انہوں نے ہی ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یعنی اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب اور عربی کنٹری یمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنی جو ان کی ملٹری ہے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یہ خبر میں کتنی سچا ہی ہے یہ تو نہیں پتا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سعودی عرب کا کنگ ہے کنگ سلمان اپنی جو ملٹری ہے اس کے یہاں پر جو ملٹری رہتی ہے اس کے ساتھ میں کچھ ڈسکشن کر رہا ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یمن کے اوپر حملہ کرنے کا یہ لوگ ڈسکشن کر رہا ہوں کر نہیں پائیں گے لیکن ڈسکشن کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یمن نے کئی بار سعودی عرب کو پانی پلا دیا ہے سعودی عرب سے یمن کی جنگ چلتی ہی رہتی ہے لیکن کیونکہ اس بار جو سعودی عرب اور یمن کی جنگ کا کانڑ بنے گا وہ فلسطین اور غازہ بنے گا اس کارن سے ہجباللہ لیبنان اور ایران یہ تینوں دیش یمن کا ساتھ دیں گے اور اس کے بعد سعودی عرب کا کیا حل ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں تو ایسے کچھ غدار بھی کچھ ایسے صاحب بھی دامن میں پل رہے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اور ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے ہمارا دل دکھتا ہے لیکن اندر خانے سے دنیا کے آنکھوں سے چھپا کر کے امریکہ کے ساتھ میں کیا گل کھلاتے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹ آئے تھے جو آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھے باقی انشاءاللہ جتنے بھی نئے آنے والے اپ ڈیٹ ہیں وہ لیکن کل بارہ بجے ایک بار فٹس آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپنے واتس اپ کے اندر شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر آیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بھٹن بھی سیلیکٹ کر لیجئے باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت